ہاشٹیگ اٹیکس وونٹ سائلنٹ اس یعنی ذاتی حملوں سے ہم خاموش نہیں ہوں گے کچھ دن سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں ہیں مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں واقعی خواتین پر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں یا یہ سب ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے نیوزیم کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کونسی خواتین صحافی سوشل میڈیا پر ان حملوں کی ضد میں ہے اور کیوں کیا واقعی یہ حملے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خواتین اینکرز کو اپنے حق میں آواز بلند کرنی پڑی ہے خواتین صحافیوں کی جانت سے شروع کیا گیا یہ معاملہ کیا ہے یہی سب ہم بتانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹرینڈ کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا دراصل یہ ٹرینڈ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد شروع ہوا جس میں چند خواتین صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف پر تنقید کرنے کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر حراسان کیا جاتا ہے گالم گلوچ ہوتی ہے ان کی تصویروں اور ویڈیوز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ان خواتین نے یہ الزام بھی لگا دیا کہ ان حملوں کی ترقیب خود موجودہ حکومت کے لیڈرز کی جانب سے بھی جاتی ہے اور پھر پی ٹی آئی کے حمایتی سوشل میڈیا پر ان خواتین کو حراسہ کرنے لگتے ہیں اب ان دعویوں میں کتنی صداقت ہے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کن خواتین صحافیوں نے مل کر جاری کیا اس سٹیٹمنٹ میں سترہ لوگوں کے دستخط ہیں جن میں محمل سرفراز بینظیر شاہ امبر شمسی رمشا جہانگیر زیبو نسا برکی آسمہ شرازی آئیشہ بکش غریدہ فاروقی علینہ فاروق آلیہ چختائی ریمہ عمر تنزیلہ مظہر منیز جہانگیر فرہت جاوید نسیم زہرہ اور آئیمہ خوشہ شامل ہیں آئیے آپ کو ان کا جاری کیا ہوا سٹیٹمنٹ بھی دکھا دیتے ہیں پاکستان میں صحافت سے تعلق رکھنے والی خواتین پر حملے پاکستان میں خواتین صحافی اور تجزیہ نگاروں پر سوشل میڈیا پر شیطانی نوعیت کے حملے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان حملوں کا نشانہ وہ خواتین صحافی بن رہی ہیں جو متضاد نظریہ رکھتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں خاص کر کے کورونا وائرس کی وبا پر ان کی کارکردگی اور اس کو سنبھالنے پر یہ آن لائن حملے حکومتی آفسرز کی طرف سے شروع کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی تعداد میں ٹوٹر اکاؤنٹس ان کو آگے بڑھاتے ہیں جن کا تعلق بھی موجودہ حکومتی پارٹی سے ہی ہے یہ واضح طور پر ایک منظم تحریک ہے جس میں خواتین صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کی ذاتی تفصیلات کو پبلک کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے اور ڈرانے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے دشمن ہیں اس کے علاوہ ہم پر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ہم رشوت لیتی ہیں کچھ موقعوں پر تو ہماری تصویروں اور ویڈیوز کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے خواتین کو ان کے کام کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی جنس کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری سوشل میڈیا ٹائم لائنز پر ہمیں جنسی تشدد کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس سے تشدد اور نفرت کے جرائم کو فروغ مل رہا ہے اور ہمیں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر ریپورٹرز اور آنالسٹس کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو معلومات پہنچانے سے بھی روکا جا رہا ہے چند کیسز میں تو کچھ صحافیوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر دیا گیا اور ان کو اپنے اکاؤنٹس تک رسائی سے روک دیا گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ ٹوٹر پر بھی متعدد بار جاری کیا گیا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کن کن صحافیوں نے ان کے حق میں ٹویٹس کی امبر شمسی نے پارلیمان کی ہیومن رائٹس کمیٹی سے مدد طلب کرتے ہوئے کمیٹی کو یہ نوٹس لینے کا کہا کہ حکومت اس کی ذمہ داری لے اور ان صحافیوں سے مافی بھی مانگے انہوں نے مزید لکھا کہ ان سب احکام کی فہرست بنائے جو اس خطرناک محول کو ختم کرنے کیلئے لیے جائیں گے حامد مین نے بھی سٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ خواتین صحافیوں کی جانب سے جاری کیے ہوئے سٹیٹمنٹ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں محمل سفراز کہتی ہیں کہ صحافی برادری کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر خوش ہیں پھر خواتین صحافیوں سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں محسن داور نے بھی سٹیٹمنٹ کی حمایت کی اور وہ لکھتے ہیں کہ تنقید کے جواب میں دھمکیاں دینا فیشزم کی نشانی ہے وہ سب لوگ جو ازادی رائے میں یقین رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے تحفظات بھول کر یک جہتی سے ان فاشسٹ طریقوں کی تردید کرے پھر کہتے ہیں کہ میں ان کی سب ڈیمانڈز کی بھرپور حمایت کرتا ہوں آسمہ شہرازی نے بھی سٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں ایک صحافی ہوں اور صحافت کوئی جرم نہیں ہے شازیب خانزادہ نے اس موضوع پر پورا پروگرام کیا اور پھر ٹوٹر پر اس کا لنک بھی شیئر کیا غریدہ فاروقی نے اپنے ساتھ آن لائن حراسہ کیے جانے والے کیسز کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ خواتین کو آن لائن حراسہ ہونے سے بچنے کے لیے ان کیسز کو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے میں دوہزار سولہ سے حراسہ کرنے والوں کا نشانہ بنی ہوئی ہوں یہاں ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹرینسٹس ان صحافیوں نے شیئر کیا ہے جو نون لیگ کے حمایتی اور پی ٹی آئی کے سخت مخالف گروہ کا حصہ سمجھ جاتے ہیں یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جنگ اور جیو گروپ سے ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پرو نون لیگ چانل ہیں ان کے علاوہ کسی صحافی نے اس ٹیٹمنٹ کی حمایت نہیں کی چلیں ہم بات کرتے ہیں اس مہم کے پیچھے کی حقیقت کی کئی صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں خواتین کارڈ کھیلا جا رہا ہے ان صحافیوں پر تنقید ان کے عورت ہونے کی وجہ سے نہیں کی جا رہی بلکہ دراصل ان کو تنقید کا نشانہ جھوٹی اور فیک خبروں کو پھیلانے کی وجہ سے بنا جاتا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید ایک جگہ ہے لیکن ان صحافیوں نے تو جیسے پی ٹی آئی سے دشمنی مول لے لی ہے اور بے وجہ پی ٹی آئی پر تنقید کرنے اور کئی بار جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے مشہور ہوئیں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جھوٹی خبریں پھیلانے پر صرف خواتین ہی نہیں بلکہ سب کے سب صحافیوں پر تنقید کی جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مبشر لکمان، حامد میر، سلیم صافی، حارون رشید، مجیب الرحمن شامی یا منصور علی خان کی ویڈیوز پر دیئے گئے کامنٹس پڑھ لیں بات اس موہم کی حقیقت کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کچھ عرصہ پہلے جب موجودہ حکومت نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو حراسہ ہونے سے بچانے کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے زیادہ تر خواتین نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ لوگوں کو ازادی رائے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اب خواتین آنکرز کی جانب سے شروع کی گئی اس موہم کے اس قدر طول پکڑ جانے پر بلاول بھٹو بھی میدان میں آگئے موصوف نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا لیکن شاید بلاول بھٹو کو عزیز میمن بھول گئے جن کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں تنقید کرنے پر صرف حراسہ نہیں بلکہ قتل بھی کیا گیا اس سارے معاملے پر نوجوان صحافی یوٹیوبر اور سوشل میڈیا سٹار صدیق جان نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا ہے اور وہ اس کیمپین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے اگر آپ غلط خبریں دیں گی اور کوئی آ کر آپ کو کہے گا کہ بھئی یہ خبر غلط ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تھریٹ کیا جا رہا ہے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ کو خطرہ آپ کی اپنی آدات کی وجہ سے ہے آپ کے روئیوں کی وجہ سے ہے آپ کی فیک نیوز کی آدتوں کی وجہ سے ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو بیسے کہتی ہیں کہ وہ جو عورت مارچ پہلی خواتین کی موسلین میں سے جو ہیں وہ ہامی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں اور مارچ برابر ہیں عورت کو عورت کہا کہ تانہ نہ دیا جائے یہ برابر ہیں ان کی حقوق برابر ہیں ان کا پروٹوکول برابر ہے بلکل ان کو حق ہے سارے چیزیں لیکن جب جو ہے وہ ان کی جو فیک نیوز ہے اس کا ریبٹل دیا جاتا ہے ان کو کلیریفائی کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو وہاں پہ عورت کاٹ لے کر آ گئی ہیں دیکھیں یہ ایک چیز ہے وہ میں بھی کہتا ہوں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے اور آپ اگر کوئی غلط خبر ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے جب آپ بتائیں گے کہ یہ غلط خبر ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا اگر آپ گالم گلوچ کریں گے تو اس کا نیگیٹیو ایمیج ہو جائے گا اب مثال کے طور پر آپ امبر شمسی کی پی ٹی آئی پر تنقید برائے تنقید دیکھئے جس میں وہ بغیر تیاری کے اسد عمر پر حملہ آور ہوئی تھی یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے شاہدہ کانواسی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے دیگر جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے یہ پھر اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے اس کا کیس بن سکتا ہے اختیار کا ناجائز استعمال کی تو انہیں نے بی بی کوئی بات نہیں کیا یہ تو اس کا مطلب آپ نے ریپورٹ ہی نہیں پڑھی ہے اس کا مطلب یہ بالکل آپ نے ویسے ہی کومنٹ کیا ہے کہ اسد عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ ٹرافیک ایکسرن کی طرح ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بغیر پڑے آپ نے ریپورٹ کی یہ بول دیا ہے اس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا انہیں نے کونسا کومنٹ کیا درائی پیز یہ بتا دیتے چلے کر آپ وضاحت کر دیں کہ آپ کا جو جواب تھا کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تسلی بخش ان کے لیے نہیں تھا میں میرا جواب میں بات میں بتاؤں گا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اب ایسی حرکتوں پہ ان کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ تو ہونی ہی تھی جسے حراسمنٹ کا نام دیا گیا اس سارے معاملے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان خواتین آنکرز کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے کیا آپ کے مطابق اس مہم کی کوئی اہمیت ہے اپنی رائے سے ہمیں کومن سیکشن میں آگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں